کلبوشن یادف کے معاملے پر خواجہ عاصف صاحب کو ایوان میں گرشتے برستے سنا تو احساس ہوا کہ ایک نیم کھواندہ سماج میں سیاست کرنا کتنا آسان ہوتا ہے اببالکلام ازاد نے کہا تھا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا سوچتا ہوں سینے میں دل بلے نہ ہو تھوڑی سی یادداش تو ہونے ہی چاہیے معلوم نہیں خواجہ عاصف بولے بہت ہیں یا ہوشیار بہت لیکن معاشرے کی اجتماعی یادداش سے کلبوشن کیس کی جزائیت ابھی محو نہیں ہوئی کہ خواجہ عاصف ہمیں اکوالے ذریع سنا کر محفل لوٹ لیں اب وہ دور نہیں رہا کہ مشاعرے کے بیچ صرف مقرر مقرر کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اب گاہے سوال بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے عمران خان نے کلبوشن تک کانسلر کو رسائی کیوں دی اور حکومت کو عدالت میں کلبوشن کے لیے اپیل کیوں دائر کرنا پڑی اس کا سادہ سا سوال ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا کلبوشن یادف کے معاملے کو جب بہارت عالمی عدالت انصاف لے گیا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی حکومت کے پاس یہ اپشن موجود تھا کہ وہ اس عدالت کے حق کے سماعت پر اعتراض اٹھا دیتی اور کہہ دیتی کہ عدالت کا اس مقدمے کو سننے کا کوئی اختیار نہیں یہ کوئی نیا کام نہ ہوتا انیس سو نبے میں جب رن آف کچھ کے علاقے میں بہارت نے پاکستانی نیوی کا جہاز مار گرایا تو پاکستان نے اس عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا لیکن بہارت نے عالمی عدالت کا حق سماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا یہی کام پاکستان بھی کلبوشن کے معاملے میں کر سکتا تھا خواجہ عاصف کی جماعت کی حکومت نے یہ اپشن استعمال نہیں کیا یہ کیسی بے نیازی ہے کہ خواجہ عاصف اپنی حکومت کے ایک غلط فیصلے پر نادم ہونے کی بجائے ایوان میں کھڑے ہو کر عمران کھان کے خلاف رجز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا کہ کلبوشن تک بہارت کو کانسلر رسائیت دی جائے اور چونکہ اس سے سزا ملٹری کورٹ سے ہوئی ہے تو اب کلبوشن کو سیول عدالت میں اپیل کا حق دیا جائے پاکستان یہ دونوں کام کر رہا ہے بہارت نے جان بوچ کر معاملے کو خراب کیا ہے اور کلبوشن کی اپیل نہیں کر رہا پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنا ہے اور کلبوشن کو اپیل کے مرحلے سے گزارنا ہے بہارت پیچھے ہٹ گیا تو یہ کام پاکستان نے خود کر دیا اور عدالت نے کہا کہ کلبوشن کو وکیل دیا جائے تاکہ اس کی اپیل سنی جا سکے اس میں عمران کان کی بہارت نوازی کہاں سے آگئی جب حق سماعت کو چیلنج کرنے کا موقع تھا تب تو خواجہ آصف کی جماعت سوئی رہی اور اب جب عمران کی حکومت عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل کر رہی ہے تاکہ بہارت کو پاکستان کے خلاف پروپوگنڈے کا موقع نہ ملے تو خواجہ آصف صاحب نے آستین چڑھا لی ہے کیا خواجہ آصف صاحب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل نہ کرے اور بہارت کے بچھائے جال کی تقنیقی بول بلئیوں میں پھنس کر اپنا کیس خراب کر لے کیا خواجہ صاحب کو معلوم نہیں کہ عالمی عدالت جب فیصلہ سنا دیتی ہے تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل نائنٹی فور اور ویانہ کروینشن کے آپریشنل پروٹوکول کے تحت اس سے ان حراف کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ محض ضابطے کی ایک کاروائی بھی نہ کی جائے اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو پامال کر کے آرٹیکل نائنٹی فور میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی ہر رکن ریاست عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کی پابند ہوگی عالمی عدالت کا فیصلہ جنرل اسمبلی کی قراردار نہیں ہوتی کہ اس کی رسمی سی حیثیت ہو آرٹیکل نائنٹی فور کی زیلی دفعہ دو کے تحت اس فیصلے سے ان حراف کی صورت میں دوسرے فریق کو براہ راہ سلامتی گونسل سے رجوع کرنے کا حق حانسل ہے خود تو خواجہ عصف کی حکومت حق کے سماعت پر اعتراض کا دستیاب قانونی آپشن بھی استعمال نہ کر پائے اور عمران سے کہا جائے کہ وہ فیصلے پر عمل نہ کرے تاکہ باہارت معاملے کو سلامتی گونسل میں لے جائے خواجہ صاحب نے پوچھا ہے مودی کا یار کون اول تو قومی قیادت نون کی ہو پی پی کی ہو یا تحریک انصاف کی مودی کا یار کوئی نہیں ہوتا لیکن اس سطحی سوال کا جواب حانسل کرنے پر اگر اسرار ہے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے جمع تفریق کر کے خود ہی دیکھ لیجئے کہ بادیال نظر میں اس منصب جلیلہ پر کون فائد ہے نیم خواندہ قوم کے علمی مقتصر نہیں ہوتے اہل ستم میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اسے فکری طور پر اپاہچ رکھنا ہے تاکہ اس کا خوب احتصال کیا جا سکے چنانچہ عالم یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے سیاسی بیانیے میں طرح مصرح بنی ہوتی ہیں علم اور معقولیت کی دنیا میں جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا بیرون ملک جا کر عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سبھی معقول گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں سبھی کے ہاتھ میں ایک لٹ ہوتا ہے اور جو جی میں آئے کہہ دیا جاتا ہے امور خارجہ پر ہمارے ہاں سیاست فرمائی جاتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ سماج کا عامومی شعور امور خارجہ کی نزاکتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا ان کے نزدیک سفارتکاری اور خارجہ امور بھی جٹ کا کھڑاک ہوتے ہیں جنہیں سلطان راہی کی طرح گنڈا سا لہراتے ہوئے حل کرنا ہوتا ہے عوام کے اس فکری احتصال پر سبھی کے ہاں اتفاق پایا جاتا ہے چنانچہ معاملات کی تفہیم میں ہم دنیا سے کم از کم نصف صدی پیچھے ہیں ایک ہوف نک صدیت نے ہمیں لپیٹ میں لے رکھا ہے اسی جہالت میں یہاں کاروبار سیاست مشروط ہے دیکھ لیجئے نیم کھواندہ سماج میں سیاست کتنا آسان کام ہے سیاست نہ ہوئی حجوم گریہ کا سما ہو گیا